اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو فرینڈز کچن امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کل سردیاں ہیں تو ہم نے سوچا کہ آپ کے ساتھ مزیدار پینک ٹی کی ریسپی شیئر کی جائے تو آج ہم فرینڈز کچن میں بنائیں گے بہت ہی مزیدار پینک ٹی اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک کپ دودھ دو کھانے کے چمچ گرین ٹی آپ کسی بھی برینڈ کی لے لیں ایک چوتھائی چائے کا چمچ میٹھا سوڈا آدھا چائے کا چمچ نمک دو اسٹار اینیز ایک ٹکڑا دارچینی آدھا چمچ سونف اور چار سے پانچ سبز الائچی چاہیے سب سے پہلے اس کا کہوہ تیار کریں گے تو اس کے لیے دو کپ پانی میں گرین ٹی سونف دارچینی الائچی اسٹار اینیز نمک اور میٹھا سوڈا شامل کر کے اسے پکنے کے لیے رکھ دیں گے اسے ہم لو ٹو میڈیم فلیم پر پکائیں گے اور وقفے وقفے سے اس طرح چمچ کی مدد سے پھینٹے جائیں گے جب اس کا پانی آدھا رہ جائے یعنی کہ دو کپ میں سے ایک کپ رہ جائے اور اس طرح کلر آ جائے تو اس میں ایک کپ سادھا یا تھنڈا پانی شامل کر کے اسے مزید پکائیں گے اور اسی طرح دس سے پندرہ دفعہ پھینٹے جائیں گے جس سے اس کا بہت اچھا سا کلر نکل آئے گا کہوہ ہمارا تیار ہے اسے ہم نے چھان لیا ہے اب آپ اسے فریج میں ایک ہفتہ تک سٹور بھی کر سکتے ہیں اب اس کی ہم چائے تیار کر لیتے ہیں تو اس کے لیے ایک کپ دودھ کو اچھی طرح اُبال لیں گے پھر اس میں ایک چوتھائی کپ کہوہ ایٹ کریں گے آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی ہم اس میں کہوہ ایٹ کریں گے تو بہت اچھا سا پنک ٹی کا کلر آ جائے گا اور یہی اس کا نیچرل کلر ہے اس میں ہم نے اور کوئی کلر ایٹ نہیں کیا لیجئے بہت ہی مزیدار گرما گرم پنک ٹی تیار ہے اسے پستا اور بادام سے گارنش کریں گے اور اپنے ٹیس کے حساب سے چینی ایٹ کر لیں گے آپ بھی یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کیجئے اگر ریسیپی پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کیجئے نیکس ویڈیو میں کسی نئی ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھئے تھانکس فور ووچنگ اللہ حافظ